مقدس متی کے جیر اس کا چار باپ پہلے آئیت سے گیارہ آئیت تک اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ اب لے اسے آزمائی جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاکہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آکر اسے کہا اگر تم خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کی موں سے نکلتی ہے تب اب لیسو سے وہ قدس شہر میں لے گیا اور حیکل کی کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تم خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر اب لیسو سے ایک بہت ہونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے پھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اس سے کہا آئے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسے کی عبادت کر تب اب لیسو اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے آمین